بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ رایا قائد کریں یا کینولا دیکھیں کینولا کا تیل جو ہے نا وہ اسے کیسر فری ہوتا ہے وہ تو زیادہ قیمتی ہے وہ مہنگا بکتا ہے لیکن یہ فصل جو ہے نا رایا کے مقابلے میں تھوڑی سی سینسٹیو ہے لو ٹیمپریچر میں جا کے اس کو قائد کریں گے کلرٹھی زمینوں میں بھی زیادہ اچھا نہیں ہوتا جبکہ رایا جو ہے نا وہ کلرٹھی اور برانی زمینوں کے لیے بھی وہ تھوڑا بہت سٹریس بھی برداشت کر جاتا ہے تو اسی وجہ سے جو رایا یہ تو ستمبر کے بعد ہم لگا سکتے ہیں جبکہ کینولا جو ہے نا یہ تھوڑا ٹیمپریچر چینج ہونے کے بعد اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اس کی کاز شروع کرنا یہ تجویز دی جاتی ہے رایا گرمی برداشت کرتا ہے پکنے پر یہ اس کی پھلیاں جو ہے نا موہ نہیں کھلتا ہے چھڑتی نہیں ہے یہ شیٹرنگ بھی ہے جو ہے نا رایا کے اندر نہیں ہے لیکن کینولا جو ہے نا یہ صرف سیانہ بندہ جو زیادہ ایکسپرڈ ہے جو پہچان جاتا ہے کہ اب پکائی کے کے لیے پہنچ گیا ہے وہ بر وقت اس کو جو ہے نا کاٹ لے تو تب بچتا ہے بہت زیادہ کافی بڑی مطلب منوں کے حساب سے جو ہے نا کینولا وہ پک کر وہ شیٹر ہو جاتا ہے بکھر جاتا ہے جبکہ رایا جو ہے نا یہ محفوظ رہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ جو نیا کاشتکار ہے نا اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تار جو نا سپر رایا ہی کاشت کرے کانولے کے چکر میں نا پڑے وہ کافی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے ہاں ایکسپرڈ کاشتکار جو ہیں بلکل جنہوں نے دا سے اکڑ لگانے ہیں اس میں سے تین چار اکڑ کانولا لگا لیں زیادہ رکبے پہ رایا ہی لگائے باقی رہا کہ پیداواری صلی اللہ یہ دونوں کی آل موسٹ برابر 30 من بعض دفعہ 35 من بھی دستیاب ہوئے تھے لیکن 25 من جو ہے نا یہ دونوں بلکل آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں موسم جب خراب ہو جاتا ہے نا بہت دفعہ مار چپرائل میں پکائی کے دوران موسم خراب ہو جاتا ہے بارشے نہیں جان چھوٹتی ہیں اس وقت تو کانولا سے کچھ پلے نہیں پڑتا رایا ہی بچتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ زیادہ رکھبے کے اوپر یہ رایا قوشت کریں